اچھا اگر ہم بات کریں ابراہیم کی ابراہیم نے آج 129 سن سکور کیے اور یہ پہلی سنچری تھی اکوانستان ٹیم بہت خوش ہوئی لیکن نظیم بہت ادھر میں نے ایک چیز دیکھی اگر ہم اور ٹیمز کے پلیئرز کو دیکھ رہے ہیں ورات نے کافی دفعہ 95 پر آکے بھی آؤٹ ہوئے اٹیس کے قریب پہنچ کے بھی آؤٹ ہوئے میں تھوڑا سا ادھر مگر میں غلط ہوں تو بتائیے گا ابراہیم کو میں نے تھوڑا سیلفش کھیلتے ہوئے دیکھا جب تک ان کی سنچری نہیں ہوئی تھی سنچری کے بعد گو کے انہوں نے تین سکس لگائے لیکن ان کو پتہ تھا کہ پیچھے وکٹس ہیں جیسے راشد نے آگے بہت اچھی ہٹنگ کی تھی ان کے پاس اور بھی کیوں وہ ٹی 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 کے ایکسپرٹ ہیں تو اگر وہ تھوڑا اور فیر لیس ہو کے کھیلتے جیسا انہوں نے آفٹر ہنڈٹ کھیلا اگر وہ تھوڑا سا سیلفش نہ ہوتے تو یہ سکوش ٹو نائنٹی ون سے بھی آگے جاتا بلکل جا سکتا تھا دیکھیں پانچ وکٹے ہی گری ہیں اغوانستان کی جب انہوں نے اپنے پورے پچاس اوبر مکمل کی ہیں ٹو نائنٹی ون وہ تو راشد خان نے لاسٹ میں اٹھارہ گندو پہ پینتیس رنز جو سکوار کی ہیں اس نے ان کے سکوار کو وہاں تک مچھا دی ہم اکثر سن رہے ہوتے ہیں میڈیا میں ویرات کولی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے وہ انہوں نے سیلفش انگ کے لیے ابھی وہ سو کر کے گئے تو وہ بھی کوئی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے سیلفش انگ کے لیے یہ تھوڑی سی ابراہیم زردان کی سیلفش انگ اس لیے لگی آپ کے اردگرد بیٹرز رن کر رہے تھے تو آپ تھوڑا سا تیز ہو سکتے تھے اور جو ٹو نائنٹی ون ہے یہ تین سو گیارہ تک بھی آپ لے جانے کی بیس رن کا اضافہ ہے اٹلیسٹ اٹلیسٹ آپ بولیں آپ کا سٹرائک ریٹ میں نائنٹی دیکھتا ہوں میں اگر وہ میکسویل کا تو خیر وہ ایک جادو ہی نہیں ہے وہاں تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا سٹرائک ریٹ اگر آپ کی پانچ وکٹے گر رہی ہیں ابراہیم صاحب تو اٹلیسٹ اٹلیسٹ ایک سو پانچ تو ہونا چاہیے یہ چیز میں نے نصیم بچ تب نوٹس کی کہ جب ان کی ہنڈرڈ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے کھل کے سکس 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 سکور تین چھکے انہوں نے اس کے بعد مانے تو اگر یہ آپ کو ظاہرہ اس وقت میں انرجی تھی آپ مار سکتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک ان کی ہنڈرڈ نہیں ہو رہے تھے وہ بہت ہی ہلکا کھیل رہے تھے جو کہ اگوانستان ٹیم کے لئے دھلت ہوا ابراہیم اور مجیب یہ دو جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں ان کی ٹرولنگ شروع ہو گئی ہے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریس کیا اس کی سلو بیٹنگ کی وجہ سے اور مجیب نے جو میکسویل کا کیچ ہو رہا ہے اور یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا لیکن بریک پہ جانے سے بہلے کہوں گا کہ اگر کرکٹ کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں یہ ہننگ ضرور لکھی جائے گی بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے شاید آسٹریلیا کا جو مارشتی لوم ہوگا اس میں ہو جائے گا ایک تھا میکسویل یہ ہو سکتا ہے